سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ سواشتے ناغریقوں کا مولک ادھکار اور کیند سرکاری زیادہ پر اپنی جمعہ داری سے نہیں بچ سکتے مری مانگے کہ سرنے کے دلو بیماریوں کی علاج تو سرکار دوائیوں کا اتفادن بھارت میں ہی کرنے کی دشاہ میں گریب مرجوں کو مفت دوائیں اپنی دشاہ میں تھوست کاری کریں آپ کو روج اوثر دے رہے ہیں سواشتے منترہ لے کی دیمانڈ پر چرچہ ہو رہی ہے میں دنیوا دوں گا آپ کو کہ آپ نے مجھے بولنے کا اثر دیا آج بہت بڑی آفشکتہ ہے کہ انتیم چھوڑ پر بیٹے ویٹی کو بھی سمجھت علاج ملے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سرکاری ہسٹالوں نیزی ہسٹالوں میں علاج کی دروں میں سمانتہ کو لے کے گہری چنتہ ویٹ کر کے سپریم کورٹ نے چودہ ورک پرانے کلنیکل اسطاپ اپنا نیم کو صحیح سے علاق نہیں کرنے کے معاملے میں آپ کی سرکار پھٹکاری بھی لگائی تھی میری آپ سے مانگے کہ ماں نگروں سیوروں اور قسموں میں علاج کیلئے ایک مانک درتے کنے تو آپ آفشک قدم اٹھائیں سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ سواجتے ناغریکوں کا مولک ادھکار اور کینس سرکاری صدروں پر اپنی جمعہ داری سے نہیں بچ سکتی سواجتے ایک رپورٹ کرنے ساتھ دیس میں گریب پریواروں کا جیون کال بیت پر سمرد پریواروں کے مقابلے سات سال چھوٹا ہوتا ہے ان کی آئیو ساتھ سال چھوٹی ہوتی ہے سواجتے دلپ بیماریوں اور مہنگے علاج یہ سدن کے اندر بہت چی چرچہ ہوئی سواجتے کو لے ابھی پک سب لوگوں نے اپنی پیڑا ویک کی ہر ویکتی چاہتا ہے کہ ہمارا اندوستان سرکشی تو سواجت تو اور آج کل جو ہارٹ اٹیک سے اور بہن سٹوک سے جو موتیں ہو رہی ہے لگاتا ہے چھوٹی آئیو کے اٹھارہ سال پچیس سال پہنتیس سال چالیس سال چنتہ کا بھی سے کہ آخری موتیں کیوں ہو رہی ہے اس کو لے کے لوگ چنتی تھے دلپ بیماریوں اور مہنگے علاج میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسکولر ایٹروپی ڈیسٹروپی جیسے کئی دلپ بیماریاں جن کے علاج کیلئے دمائیں لاکھوں سے لے کر سوڑا کروڑ روپے تک آتیس بات کو وگت دینوں آپ نے میرے سوال جواب شکار کہا تھا منتری جی آپ نے دلپ بیماریوں کے علاج دوراستان کے جوت پوری ہم سرکتا ہوں سرکتا ہوں ریر ڈیزیز کا سینٹروپ ایکسلینس بنا رکھا ہے پانچ کوڑ روپے اندازان کے بھی دیئے لیکن وہاں جینیٹک انویشٹی گیسن ایک سوم سیکوڑسنگ جیسی جانتوں کی سوڑا ہی نہیں ہے ایسے میکل کانسلنگ اور پرامس کے سارے دلپ بیماریوں کا علاج سمباؤ نہیں ہے میری مانگے کے سننے کے دلپ بیماریوں کی علاج سرکار دوائیوں کو اتفادن بھارت میں کرنے کی دیشہ میں گریب مرجوں کو مفت دوائیوں کو اپلوک کرنے کی دیشہ میں تھوست کاری کریں سرکار بات تو کنیم سوچا سرکار کے منتری نیتن گھڑگی جی نے اٹھائی جولائی کو فائننس مینسٹر کو لیٹر لکھا جیسے انہوں نے لائف اور میڈیکل انچرینس پریمیم پر اٹھارا پرچھتے جی ایشٹی کو باپی لینے مانگ کرتا ہوں پردان منتری جی سے اور ویت منتری جی سے ہماری مانگوں کا بھی آپ جان دکھیں منتری جی پردان منتری آیو سبان یوزینہ کے انتر کرتا پانچ لاکھ تک کا حلاج مرکت ہے اور ہماری راجیہ سرکار نے پتیس لاکھ روپے مکھی منتری آیو سبان کے انتر کرتے میں مانگ کرتا ہوں اس کا بھی آپ پتیس لاکھ روپے بڑھا کے کریں نیتی اصطروں میں بہت لوٹ مچارے کی اس پر لگام نگا اور کئی نیتی ایک منٹے سمارت کروں گا نیتی اصطر آیو سبان کارڈ کے ڈاٹر لے کریں ملی بکتے فرجی وڑا کا پیچہ وڑا کی جانت کرائے منتری جی آپ جواب دے تو جرور بتائیں کہ ایک ریپورٹ کے ساتھ بھارت میں پانچ لاکھ تہیز ہے لوگوں کی موت ہوئی اور ڈبلو ایچو کے انسار بھارت میں سہتاریس لاکھ لوگوں کی موت ہوئی آپ کی سرکار سواچی سنکٹرن کے آنگوں پر احتراج بھی جتا ہے آنکھ سچا ہی کیا ہے یہ صدرن کے اندر رکھنی چاہیے بہت بہت دھنے والا ہم لاچ تک کورم پورا کرنے والے ممبر ہیں صاحب لاچ تک رات کو ایک ایک بچ تک بڑھیں آپ کو روج اوثر دے رہے ہیں جو تھوڑا بہت یاد کر کے تھے وہ بھی بھول جاتے ہیں ہم لوگ نا منتری جی صدر میں ستر وی لوگ سواہ میں جو کورونا سے موت ہوئی اس میں ہم نے موہاو جی کی مانگ اٹھائی تھی آٹھ چاہ دوہزار بھائیس کو تتکان سواہج سے منتری جی میں جواب بیٹھ کر بتایا کہ مانے سپریم کورٹ کے نیدریس کے بعد بھارت سرکارن ہے ساہشتری آفدہ پرپندل پردنگ نے مادیم سے کورونا ہم جیبنگے لوگوں کے پریجنوں کا آرتک ساہتہ جاری کیے ہیں آپ جب بھی جواب دیں تو بتائیں کتنے پریواروں کو یہ ساہتہ نہیں ملی مانی بینیوازی ایک منٹ میں سماپ کروں گا ساہب ایک پلیز ایک منٹ آپ دیں آپ بیٹھے تو کم سے کبھے ایک منٹ کا سماح دیں رادستان میں کدنی ترانپران کے فرجی وارے کی گونج دیس کے اندر رہی آپ کی سرکار وہاں جانچ کرا رہی ہے میں چاہتا ہوں کیانگ پچھاپن کے معاملے کی سیری جانچو کسیل کا پورا نیٹو کھتم ہو ساہب میرا علاقہ ساہب ایک منٹ ایک منٹ ساہب میرا علاقہ کا ایک منٹ بھی بولتا ہوں پردان منٹری راستے ساہتہ کوشن کسی گریب کے علاقہ کے لئے آتھک ساہتہ کسی پاس سانسدھم کرتے ہیں پیسہ آتا بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کاغت پرابت کرتے ہیں ساتھ دیوسر مریض دو علاقہ سامن درستان راستی مل جائے تو اس راستی کا جہدہ فائدہ سری چند سیکھر جی ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں